اسلام علیکم دس علیم فرام سکلز اکیڈمی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اپنا سپر سیکرٹ میتھر جس کے ذریعے آپ ایکسٹریم لی ہائی کوالٹی ڈومینز فائنڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ فری مطلب آپ کو ان کی ریجیسٹریشن فی بھی پی نہیں کرنی پڑے گی تو چونکہ یہ پہلے اتنا زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور جیسے ویڈیو دیکھیں آپ کو فوراں شروع کرنا ہوگا نہیں تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ساری فائنڈ کر لیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جتنے بھی نائنٹی پلس ڈی اے کی ویب سائٹس ہیں بڑی بڑی ان کی ایک لسٹ بنائی ہیں جیسے کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے گو فانڈ می آپ اپنی نیچ کے ریلیٹڈ ایک لسٹ کریئٹ کر سکتے ہیں آپ نے ان کو ون بائی ون اوپن کرنا ہے اس ریفز میں اس کے بعد آپ نے جانا ہے لنکڈ ڈومینز میں اور یہاں پہ آپ نے کھول لینی ہے فری نوم ڈاٹ کام تو آپ نے یہاں پہ دو ٹائپس کی ڈومینز سرچ کرنی ہے ڈاٹ ٹیکے اور ڈاٹ جی اے پہلے ڈاٹ ٹیکے سرچ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو بیک لنکڈ ہیں جو ڈاٹ ٹیکے کے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اویلیبل نہیں ہے اب ڈاٹ جی اے ٹائے کرتے ہیں تو یہ ایک ڈاٹ جی آگیا اور یہ ایک یہ ہے تو یہاں پہ سرچ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اویلیبل ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیڈ سے بیک لنکڈ مل رہا ہے وہ بھی ڈو فولو مطلب نائی ٹی ڈی اے کی ویب سائٹ سے اسے ڈو فولو بیک لنکڈ مل رہا ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو فری ریجسٹر کروا سکتے ہیں مطلب آپ کو ایک روپیہ بھی پی نہیں کرنا پڑے گا آپ نے جانا ہے سمپلی چیک آؤٹ پہ یہاں سے پیریر سیلیکٹ کریں گے ٹویل منت اس کے بعد اس کے بعد یہاں پہ اپنا جی میں لکھیں گے ویریفائی آئی اگری کے اوپر کلپ کریں گے اس کے بعد کمپلیٹ اوڈر Super Services say My Domain App, Manage Domain Management Tools URL Forwarding 301 کوپی کریں گے یہاں پہ پیسٹ اور سیٹ یو آرل چینجز سیوڈ یہ دیکھیں اب ریڈریکٹ بڑھ کر رہے جیسے میں اپن کرتا ہوں فوراں گیمنگ ڈیری کے اوپر ریڈریکٹ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے مجھے دی نائٹی پلاس ڈومین کا ایک ایکسپائر ڈومین یہ بھی جتنا ڈاٹ کام ویلیوبل ہوتا ہے یہ بھی اتنا ہی زیادہ ویلیوبل ہوتا ہے اور سب سے مزے کی بات ہے کہ یہ بلکل فری ہے اور آپ اس اپرچونٹی کو ضرور یوز کریں اور اس ویڈیو کے پبلک ہونے کے بعد آپ کو جلدی جلدی فائنڈ کرنی ہوگی اس وقت تو کافی زیادہ ویلیوبل ہیں لیکن یہ ایک دو دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ صفائیہ ہو جانا ہے آرچہ کا اللہ حافظ